بہوپال پولیس نے ایک جوک کو گرفتار کر اس کے پاس سے تین کلو گانجہ برامت کیا ہے گانجہ سیمنٹ کی کھالی بوری میں چھپا کر رکھا گیا تھا بہوپال پولیس کو مقبرت سے سوچنا ملی تھی کہ کالا کھیڑی گاؤں میں ایک جوک بوری میں کوئی نشیلہ سامان لے کر آیا ہے سوچنا کے آذار پر پولیس نے جوک کو حراست میں لے کر بوری کی تلاشی لی اس میں سے گانجہ برامت ہوا آروپی کی پہچان شاہد کھان کے روپ میں ہوئی ہے پوچھتاش میں اس نے گانجہ نجیر آباد اور احمد پور سے لانا بتایا شاہد سے اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ مال کس سے بیچنے آیا تھا ایس پی دینش کوشل نے بتایا کہ شاہد کے قبضے سے تین کلو گانجہ جبت کیا گیا ہے بہوپال پولیس کے ایک بڑی سفلتہ ملی ہے جب تھانا پربلیا کے انترگت مقبض دورہ سوچنا ملی کہ ایک ساہد کھان نام کا بکتی ہے وہ گانجہ لے کے جا رہا ہے پولیس دورہ سوچنا کی تجدیگ کی گئی کہ ایک ساہد کھان نام کا بکتی ہے اس کے پاس سے لگ بک تین کلو گرام گانجہ جبت ہوا پولیس دورہ تتکال کاروئی کرتے ہوئے اس کو بدورت گھتار کیا اور نڈی پیس کی کاروئی کے تحت اس سے ابھی پوچھنا جاری ہے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے کوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی